السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی آج آپ لوگ کے ساتھ میں اپنا سیکنڈ ویلوگ شیئر کرنے لگی ہوں اور سیکنڈ ویلوگ میں بھی یہ بدونوں بچے میرے ساتھ ہیں ہلو ہلو کیسی ہو ٹھیک ہلو زرش ہلو ادھے تو دیکھ لو آپ کیسی ہیں ٹھیک ہوں آرنہاوی آپ کیا دیکھ رہی ہو میں ہاں جی موبائل پہ کیا دیکھ رہی ہو وہ تو دکھاؤ کیا بتا رہے ہیں اس ویڈیو میں درہا سناو ہمیں یہ بتا رہے ہیں کوئی کسٹر میں رائے گا ہم جلدی سے کھانا بکا لیتے ہیں اوکے ٹھیک ہے تو جی اب میں اپنا ویلوگ سٹر کرنے لگی ہوں اس ویلوگ میں جو ہے نا میں نے یہ کرنا ہے کہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا ہے ایک آئل کی ریمیڈی بابا اپنی لوگ سے کھانا لیتے ہیں کیسے ایسے ایسے جو آپ کے بال این کے لیے کچھا سہیر آئل بنائیں آئلنگ کرواؤ گی بالوں میں کیا لگاؤ گی سر پہ آپ کے سر پہ کیا لگائیں کیا لگوانے آپ نے سر پہ تاکہ آپ کے اچھے سر بال آجیں ممہ کیا لگاتی ہے آپ کے سر پہ نہانے سے پہلے کیا لگاتی ہے تیل بوٹل بوٹل سے چھو پھر ہم بتاتے ہیں سب کو کہ وہ تیل کیسے بنائیں ایسے کردو ایسے کردو ایسے کردو ایسے کردو تو آپ کے ساتھ جائے میں بہت ہی ایک اچھے ہیر آئل کی ریمیڈی شیئر کر رہی ہوں میں نے اپنے چینل پہ پہلے کبھی کوئی ہیر آئل ریمیڈی شیئر نہیں کی لیکن مجھے لگتا ہے کہ سردیوں میں اور ایک سپیسیفک موسم آتا ہے جس میں آپ سب کا بہت ہی زیادہ ہیر فال ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی ڈیفرنٹ ریزن ہوتی ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو آئلنگ ضرور کرنی چاہیے مجھے ایکسٹریم سوئر قسم کا ہیر فال جوہ وہ فیس کرنا پڑا تھا یہ جو میں نے بھی بال دکھا ہے یہ بہت کم ہے بریش ملک آ رہتے ہیں تکیوں پہ ملک نظر آ رہتے ہیں ہر جگہ تو I just tried a hair oil ٹھیک ہے جس میں آپ کو different قسم کے oils ڈیفینٹلی اور میں نے دو تین دفعہ یوز کیا تو مجھے فرق محسوس ہوا اٹلیس یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ہفتہ دو ہفتہ اچھا گزر جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ بہت ہی جلدی سے کوئی میاجک ہو جائے گا ایسا نہیں ہوتا تو سب سے پہلے جو انگریڈینٹس جو ہم میں نے لینے ہے وہ یہ ہے کہ الویرا جل لوں گی آپ کے گھر میں الویرا لگا ہوئے تو آپ وہ یوز کریں وہ بہت ہی اچھا ہے الویرا آئل یوز کرنے تو الویرا آئل یوز کر لیں اس کا آپ سکرین شوٹ بھی لے لیں لیکن اس میں اور بھی چیزیں ایڈ ہوں گی جو میں ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کو بتاؤں گی اور ساتھ ساتھ ہی میں آپ کو ان سب کے بینیفیٹس بھی بتاؤں گی تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کو یہ سارے انگریڈینٹس کیوں یوز کرنے چاہیے تو سب سے پہلے جو ہے وہ میں نے آلمانڈ آئل لیا ہے سعید گنی کے اکثر پروڈکٹس میں یوز کرتی ہوں تو میں نے میں سوپ بھی انہی کی یوز کرتی ہوں بہت اچھی ہے تو آلمانڈ آئل بھی میں نے انہی کا لیا ہے آلمانڈ آئل جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ آپ کی ہیئرز کو آپ کی سکیلپ کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے سردیو میں ویسے بھی ڈرائنیس ہو جاتی ہے کنڈیشنر ہے بہت اچھا سپیشلی سردیو میں جیسے بھی آپ کو بتا بہت زیادہ دنڈریف رہتی ہے تو اور اس کے ویسے اور جو گرم پانی سناتے ہیں تو سپریٹ اینڈ سے بہت زیادہ ہو جاتے تو آلمانڈ آئل جو ہے وہ اس سب چیزوں کے لیے بہت ہی اچھا آپ کوئی بھی آلمانڈ آئل یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے سیکنڈ چیز جو لیا ہے وہ نیوٹری افیکٹر کا تریٹری آئل لیا ہے آپ یہ بھی یہ آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں پنسار سے جہاں سے بھی آپ لوکل لینا چاہیں اچھا تریٹری آئل بھالوں کو اچھا سا نریش کر دیتا ہے ایک شائن لے آتا ہے اس کے بعد جو چیز میں نے لیے وہ ہے ایلو ویرا جیل لیے میں نے ایلو ویرا جیل کے علاوہ آپ کے گھر میں اگر ایلو ویرا پلانڈ لگا ہے تو بریکٹ وہ یوز کر لیں ایلو ویرا کے تو انلیمیٹڈ بینفیٹس ہیں آگ کے بھالوں کو بہت اچھا جو ہے وہ سٹرنڈ پروائیٹ کرے گا گریسی ہیئر کو کنٹرول کرے گا جیسے سردیوں میں جو ہے بال بہت زیادہ آئلی رہتے ہیں دو دن بعد ہی سر پہ آئل آ جاتے ہیں تو اپنے آئل میں یہ چیز اپنے ایڈ کرنی ہے لازمی اسی سو کنٹرول کرے گا اس کے بعد جو ہے انیین آئل اچھا انیین آئل کے بہت بینفیٹس ہیں لوگ پیازوں کے چلکوں کا پانی بھی بناتے ہیں پیاز کا پانی بناتے ہیں لیکن وہ مشکل اور لونگ پروسیجر ہے انیین آئل پیور جو ہے میں نے لیا واہ ہے یہ کیا کرتا ہے کہ آپ کے ہی جو ہیئر روٹس ہیں اس کو سٹرنگ کرتا ہے جس کی ویسے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ہیئر فال کم ہوتا ہے اور مزے کے بعد کہ یہ ہیئر کے ری گروت پروسیس بھی اس سے بہت سپیڈ اپ ہو جاتا ہے اور ڈینڈر فی کنٹرول کرتا ہے تو یہ سارے جو ہے میں نے آئل مکس اپ کر لیا ہے تقریباً ٹو ٹو ٹیبل سپون میں نے آئل لے لیا تھے یہ سارے کے سارے اس میں جو ٹی ٹری آئل اپ وہ میں نے ون ٹی سپون ایٹ کیا تھا ساتھ ہی ہم نے کیا کرنا ہے ان آئل کو ایک پلیٹ میں لے کے آپ نے ان کو ہلکا سا گرم کر لینا ہے اون میں گرم کر لینا ہے دھوپ نکل رہی ہے تو اس میں وہاں سوڑی دیر کے لیے رکھ دیں اور پھر اس میں میں نے ون پنچ ٹرمیرک پاوڈر ایٹ کیا ہے کیونکہ ٹرمیرک پاوڈر جو ہے وہ بہت ہی اچھا ایک کیا کہتے ہیں انٹی بیکٹیریل ہے تو جس سے آپ کی جو ہے وہ ڈینڈرف کنٹرول میں رہتی کیونکہ سردی میں سب سادہ مسئلہ جو ہے وہ ڈینڈرف کا ہوتا ہے تو وہ بہت اس سے کنٹرول میں رہتی تو یہ جو آئل آپ یوز کریں میں نے یہ آئل جو ہے دو تین دفعہ یوز کی ہے جسے مجھے اپنے بالوں میں ٹھیک ٹھاک فرق محسوس ہوا ہے مطلب اس طرح سے محسوس ہوا ہے کہ جیسے اگر مجھے کونٹینیو سے ہیئر فال ہوئے جا رہے ہوئے جا رہے تو جب میں یہ ہیئر آئل لگاتی ہوں نہ آنے سے پہلے تو مجھے ہیئر فال نیکس ٹائم تک کے لیے اپنا ہیئر فال میرا کم ہی رہتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ اسی لیول پہ بال گرے جا رہے ہیں اور بس کوئی حد نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ آپ لوگ اپنا ویٹیمن ڈی بھی چیک کروائیں آپ اپنا ملٹی ویٹیمن اچھے اچھے لیں بائیوٹین لیں نیوچیو فیکٹر سے بائیوٹین آنڈر کریں تاکہ آپ کا ہیئر فال کم ہونا چاہیے کیونکہ ہیئر فال ایسے ہی نہیں ہوتا صرف موسم ہی ریزن نہیں ہوتی ہے اور بھی اندر کوئی نہ کوئی کم ہی ہوتی ہے تو اگر آپ کو پسند آیا ہے تو مجھے ضرور بتائیں لیکن آپ لوگ اس کو لازمی آپ لوگ جائز کے پروڈکٹس اپنے پاس اکٹھے کر لیں کیونکہ یہ ایک دفعہ نہیں یوز ہونے ایک دفعہ میں بھی ویسے اپ کو فرق محسوس ہوگا تو صحیح تو امید کرتی ہوں کہ یہ ہیئر آل ریمیڈی آپ لوگ کے لئے بہت ہی ہی ہیلپفل رہے گی اور آپ لوگوں کو پسند بھی آئی ہوگی تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں بل آئیکن کے ساتھ ویڈیو کو لائک کریں اور بیلوگ کا اینڈ تو میں سمچاتی تھی میں بچوں کے ساتھ ہی کروں لیکن ابھی میں ویڈیو کو یہی وائنڈ اپ کرتی ہوں تو اپنا خیال رکھیں کا دعا محیات رکھیں اللہ حافظ